ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV آئندہ مرحلے کے لیے کوویڈ نائنٹین کے حفاظتی ٹیکوں کی ایک میلین خوراکیں فرہم کی جانی چاہیے کینیڈین حکام کہتے ہیں فیس ٹو کے حوالے سے منصوبہ بندی کی اضافی دستاویدات جلد ہی صوبوں اور علاقوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی چھوٹے مارڈیولر ری ایکٹر منصوبے سے جہوری سنت کے مستقبل کو تقویت مل سکتی ہے کینیڈین قدرتی وسائل کے وزیر کہتے ہیں قابل تجدید ذرائع ابتوانائی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں شہریوں کی حفاظت پہلی ترجیح ہے ملک میں فیلال انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ شہریوں کی خدمت پر توجہ مرکوز ہے کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,88,891 تک جا پہنچی جو بائیڈن کی تقریب حل برداری پر امریکہ بھر میں حملوں کا خطرہ وفاقی تفتیش ادارے ایف بی آئی نے خبردار کر دیا کہتے ہیں سولہ سے بیس جنوری تک سرکاری دفاتر اور امارتوں پر حملے ہو سکتے ہیں نو منتخب امریکی صدر نے 1.9 کھرب ڈالر کے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان کر دیا پیکج کے تحت امریکن شہریوں کو 1400 ڈالر بھی فرام کیے جائیں گے انڈونیشیا میں شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی جبکہ سیکلوز زخمی بھی ہو گئے امارتوں کے ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9.35.96.63 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد 20.3.912 ہو گئی جیمز بانڈ کے مدہوں کو مزید انتظار کرنا پڑے گا جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کی ریلیس پھر ملتوی فلم دو اپریل کی بجائے اب نومبر 2021 میں ریلیس کی جائے گی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا میں ماہ اپریل کے دوران قومی سطح پر کوویڈ نائنٹین کے حفاظتی ٹیکوں کی ترسیل کے آئندہ مرحلے کے لیے وفاقی عددار ہر عفتے اور ستندس لاکھ صدائد منظور شدہ خورا کے بصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی اور کینیڈین لوجسٹیک روان آؤٹ سے ویکسین کی تقسیم کی قیادت کرنے والے میجر جنرل ڈینی فورٹین نے قومی ویکسینیشن مہم کے دوسرے حصے کو ریمپ اپ قرار دیا ہے کینیڈا میں ماہ اپریل کے دوران قومی سطح پر کوویڈ نائنٹین کے حفاظتی ٹیکوں کی ترسیل کے آئندہ مرحلے کے لیے وفاقی عددار ہر ہفتے اوسطاً دس لاکھ سے زائد منظور شدہ خوراکیں وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ ماہ اپریل اور جون کے درمیان بیس میلین خوراکیں کینیڈا پہنچے گی فورٹین کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم وفاقی و صوبائی عدداروں کے ساتھ مل کر حفاظتی ٹیکوں کی حفاظت اور دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل ہے فورٹین نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں جو خوراکوں کی اتنی بڑی مقدار پہنچنا شروع ہو جائے گی تو صوبے اور علاقے بڑے پیمانے پر قطرے پلانے کے لیے تیار ہوں گے فورٹین کا کہنا ہے کہ فیس ٹو کے حوالے سے منصوبہ بندی کی اضافی دستاویزات جل ہی صوبوں اور علاقوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر نے کہا ہے کہ ایس ایم آرز کے پاس اتنی قابل اعتماد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ کینیڈا کو دو ہزار پچاس تک نیٹ سیفر کے اخراج کی منتقلی میں مدد کر سکے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اگرچہ چھوٹے موڈیلری ایکٹر کو ایٹمی تجدید کے آغاز کے طور پر پذیرائی دی جا رہی ہے لیکن اخراجات و وقت کی حد کے بارے میں بڑے سوالات سامنے آتے ہیں اس حوالے سے کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر سیمس آرگن کا کہنا ہے کہ ایس ایم آرز کے پاس اتنی قابل اعتماد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ کینیڈا کو دو ہزار پچاس تک نیٹ سیفر کے اخراج کی منتقلی میں مدد کر سکے سیمس آرگن کا کہنا ہے کہ ایٹمی توانائی کی سنت سے ان مسائل پر قابو پانے کی امید ہے جو تابکاری فوزلے اور حادثات کے خطرے سے دو چار ہیں حامیوں کا کہنا ہے کہ ایس ایم آر پر روایتی جوہری لاغت سے بھی کم خرچ ہوگا اور وہ لچکدار ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگے اور آلودگی پھیلانے والے ڈیزل پر انحصار کرنے کے بجائے دور دراص برادریوں کے لیے خدمات پراہم کر سکیں گے خیال رہے کہ سیمس آرگن نے گزشتہ اٹھارہ دسمبر دو ہزار بیس کو چھوٹے موڈیلر جوہری ریاکٹروں کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے عملے منصوبے کی نکاب کشائی کی تھی کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ نہ ہی انتخابی مہم چلا رہے ہیں ویکسین کی فراہمی سے قبل ان چیزوں کا کوئی امکان نہیں ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات کا کوئی امکان نہیں جبکہ نہ ہی انتخابی مہم چلا رہے ہیں ویکسین کی فراہمی سے قبل ان چیزوں کا ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں مستقل طور پر کہہ رہا ہوں ہم انتخابات نہیں چاہتے ہیں کینیڈا کی وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیوں پر ٹروڑوں کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو لوگ اب کابینہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں وہ طویل عرصے تک اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم کینیڈا کے بہترین مفادات کی خدمت کریں چاہے وہ ملازمتیں پیدا کرنے کے بارے میں ہو یا شہریوں کی صحت یا ویکسین کی فرامی ہو اسے یقینی بنایا جائے کینیڈا میں کرونا وفا سے ہلاکتیں سترہ ہزار پانچ سو اٹیس ہو گئیں جبکہ کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چھے لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو اکیانوے تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں سترہ ہزار پانچ سو اٹیس ہو گئیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو ستائیس ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھتر تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ تینتیس ہزار پینسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو نو ہے کینیڈین صوبہ الورٹا میں ایک لاکھ چودہ ہزار پانچ سو پچاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار تین سو نواسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں انسٹھ ہزار چھ سو آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھتیس ہے دوسری جانب آنٹیریو میں شہری اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کے سبب تزبزب کا شکار ہے تاہم حکومت کی جانب وضاحت کی گئی ہے کہ اس دوران کوئی بھی پولس اہلکار کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی شہری کو روک سکتا ہے جبکہ لوگوں کو یہ وضاحت فراہم کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ گھر سے باہر کیوں ہیں امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے خچھا ظاہر کیا ہے کہ نومنتقب امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف اعتجاجن امریکہ کی تمام پچاس ریاستوں میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر بھی حملے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں نومنتقب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریبے حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں حملوں اور ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہے وفاقی تحتیشی ادارے ایف بی آئی نے خبردار کیا ہے کہ سولہ سے بیس جنوری تک سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر حملے ہو سکتے ہیں ایف بی آئی کے مطابق بائیڈن کے خلاف احتجاجن امریکہ کی تمام پچاس ریاستوں میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر بھی حملے کا خچھا ہے ایف بی آئی کی وارننگ کے بعد کئی ریاستوں میں نیشنل گارڈز طلب کر لیے گئے ہیں اور امن و امان پر قابو پانے کے لیے بیس ہزار نیشنل گارڈز بھی تائینات ہیں جبکہ سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے دارالحکومت واشنگٹن میں لوگ ڈاؤن جیسی صورتحال ہے جس کے باعث متعدد سڑکیں اور شہر میں رکاوٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے جبکہ واشنگٹن کے مرکزی علاقوں میں ہوتل بند بھی کروا دیے گئے ہیں کیپیٹل ہل کے اطراف کاروبار، میٹرو اسٹیشنز، پارپس اور دیگر اہم مقامات پندرہ سے 21 جنوری تک بند کر دیے گئے کیپیٹل ہل کی امارت کے اندر اور باہر بھی فوج تائینات ہے امارت کو اونچی بار لگا کر امریکی سپریم کورٹ اور لائبریری آف کانگریس سے الگ کر دیا گیا ہے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکی معیشت کو بچانے کے لیے ایک اشاریہ نو خرب ڈالر کے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی معیشت کو بچانے کے لیے ایک اشاریہ نو خرب ڈالر کے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان کیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان امریکی معیشت کو بچانے کے لیے منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت ان کا اپنی صدارت کے پہلے سو روز میں ایک کروڑ افراد کا کرونا ویکسین لگانے کا منصوبہ ہے اس پیکج کے تحت امریکن شہریوں کو چودہ سو ڈالر بھی فراہم کیے جائیں گے جو حال ہی میں منظور ہونے والے کوویڈ نائنٹین بل کے علاوہ ہیں ادھر برطانیہ نے جنوبی امریکہ کے کئی ملکوں کے مسافروں پر سفری پابندیاں آئیت کر دی ہیں برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کا کہنا ہے کہ اقدامات کا مقصد نیا وائرس برطانیہ پہنچنے سے روکنا ہے برطانیہ میں تیس لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے فرانس بھر میں ہفتے کے روز سے روزانہ شام چھ بجے کرفیوں نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ ستانوے ہزار نو سو چورانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نا کروڑ پینٹس لاکھ چھانوے ہزار چھ سو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد بیس لاکھ تین ہزار نو سو بارہ ہو گئیں جبکہ چھے کروڑ اٹھاسی لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو بتیس کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ ستانوے ہزار نو سو چورانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد دو کروڑ اٹھاس لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو دس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وحرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ اکیہون ہزار نو سو چوون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں یہاں اس سے امواد کی تعداد چھاسی ہزار پندرہ ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد بتیس لاکھ ساٹھ ہزار دو سو اٹھاون ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد تیز ہزار چار سو پچانوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز تیز لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو ایک ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں سینتیسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چھ ہزار تین سو دس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چونسٹھ ہزار چار سو چالس تک جا پہنچی ہے انڈونیشیا میں شدید زلزلے کے نتیجے میں درجنوں امارتیں زمین بوس جبکہ پول تباہ ہو گئے بجلی کا نظام بھی درم برم ہو کر رہ گیا حلاقتوں میں اضافے کا خطشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انڈونیشیا میں آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں حلاق افراد کی تعداد چونتیس ہو گئی جبکہ سیکڑوں افراد زخمی ہیں غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ درجنوں امارتیں گر گئیں اور پول تباہ ہو گئے جبکہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی جس سے کئی اسپتالوں کی امارتیں بھی گر گئیں جس کے نتیجے میں عملہ اور مریض ملوے تلے دب گئے ریپورٹس کے مطابق زلزلے میں اب تک 34 افراد کے حلق اور سیکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ امدادی کاروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے جینس بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائے ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گئی ہے فلم دو اپریل کی بجائے اب نومبر 2021 میں ریلیس کی جائے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فلمی دنیا کے سب سے بڑے جاسوس کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے شائقین کو مزید انتظار کرنا ہوگا جینس بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائے ایک بار تاخیر کا شکار ہو گئی ہے فلم دو اپریل کے بجائے اب نومبر 2021 میں ریلیس کی جائے گی کرونا وائرس کے سبب فلم کی ریلیس کو دو اپریل 2021 تک ملتوی کر دیا گیا تھا عالمی وبا کے باعث جینس بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائے کی ریلیس میں درپیش مشکلات کے سبب کمپنی نے اس کی فروخت کا فیصلہ بھی کیا تھا کمپنی چالیس عرب روپے میں بننے والی فلم کو چھانوے عرب روپے میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ فلم کو ایپل اور نیٹ فلیکس پر ریلیس کی جانے کا بھی امکان ہے نو ٹائم ٹو ڈائے اداکار ڈینیل گریگ کی برطانوی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کی حیثیت سے آخری فلم ہے یونیورسل پکچرز کے بینر تلے بننے والی مسکورہ فلم میں ڈینیل گریگ پانچوی بار سیریز میں بانڈ کا کردار نبھا رہے ہیں جیمز بانڈ ایک جاسوس کا کردار ہے جسے آئین فلمنگ نے انیس سو تیرپن میں لکھا تھا ٹائگ ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فلحال اتنا ہی مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹائگ ٹی وی ڈالی کندین فلیٹن میں خود Right Now